پیار نہیں تو کیا ہے کے کے ریڈی کے ساتھ گویل بھی جھانسے میں آگیا ویشواس بھی کیا چیز ہے نا ایک بار ہو جائے تو آدمی سوال بھی نہیں کرتا ہے اندھا ہو جاتا ہے آپ نے بھی کیا تھا نا کشنکان رنڈی پہ کشنکان رنڈی کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے ہم سادھانی سے آگے بڑھیں گے اور اسے برباد کر دیں گے ساریے انس کا مہم نے بھیج بھائیا تھا مجھے تو جو لڑکا پسند کرے گا نا یہ ہی دے گا اور میں بھی اس لیے اس کو پسند کروں گی مجھے تو جب میری لے گفت لائے تھے تو بتایا تھا تم نے سویٹی چی ویسے تو میں اپا کو بھی بول دوں گی پر آپ بھی دھیان رکھے گا اوفیس کا کام صرف اوفیس میں گھر پر نہیں آنے چاہیے موسیقی 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 تمہیں اس لیے نہیں لٹایا ہے سامان کی تم اسے ادر ادر پھیکتے پھرو سامال کر رکھا کرو تم نے انجھا تھا ہمیں اپنے پاسٹ اور پریزنٹ دونوں بھول جانا چاہیے جس سے ہمارا فیوٹر خراب نہ ہو مجھے کیا لگتا ہے ہمیں سب کچھ بھول جانا چاہیے ان فاکت میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارا سارا سامان ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں واپس دے دوں میں نہیں چاہتی کہ تمہاری کوئی بھی یاد کہیں بھی بچی یا دبی رہ جائے موسیقی صدان تم تو فوراں کام پہ لگ گئے موسیقی صدان سنا کے بعد ذرا وقت کم ہے ہم آپ کے لئے ایک میسیج لے کے آئے ہیں میسیج کس کا میسیج صدان شو نندہ کا میسیج صدان شو جی ہم نے سنا ہے آپ نے انہیں پارٹنشپ آفر کی ہے تمہیں کیسے پتا چلا ہمیں کود گھوڑے کے مو سے سنا ہے you know straight from the horse's mouth ستان شو سر نے ہمیں خود بتایا ہے کیا چاہتا کیا ہے وہ فیلحال تو آپ کو پیسہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ دنوں تک انتظار کرنا ہوگا وہ کیا ہے کہ آج کل وہ ایک ریڈی فارمسوٹیل کی ایک امپورٹنٹ ڈیل میں بیزی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے کانٹیک میں رہے کیا ہے کہ اگر کے کے ریڈی کو اس بات کا ذرہ سا بھی شک ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے جانتے ہیں لیکن ایسے ڈرر کے بھی تو نہیں جی سکتا نا سدھانت فلکل نہیں جی سکتے لیکن آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا جہاں آپ نے اتنے دنوں تک بیٹ کیا ہے کچھ دن اور جیسے یہ فارمسوٹیل کی ڈیل ختم ہوگی سدھانت سو سر آپ کے فنڈز ارینج کر دیں گے تب تک لئے آپ کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہم ہی رہیں گے آپ کو جو کہنا ہے ہمیں کہیے آپ کی بات سعی جگہ تک پہنچا دیں گے بہت دنوں کے بعد کوئی اچھی خبر سنی ہے سدھانت اینکیو اس بات کا تو جشن بنتا ہے بھائی ایک ایک ڈرنک ہو جائے ہماری نئی دوستی کے نام شور بلکل بنتا ہے اب کچھ دن یہ گویل مو پہ انگلی رکھ کر بیٹھے گا اور ہم اپنی چال چل سکیں گے سنید سویٹی کیسا چل رہا ٹھیک مہم ابھی کیس میں جھوٹا باؤں کیسا جا رہا ہے کیس سٹرونگ ہے جیت جائیں گے نا ہاں سیدان باؤ جی کوئی کیس آ رہے ہی نہیں آپ ٹینشن نالونیتا جی چلو ٹھیک ہے راو کہاں گائب ہو گیا راو نہیں راو جی اگر اس نے سن لیا نا تو میرا تو سویٹی اور سنگ دونوں الگ الگ کر دے گا سویٹی جی سویٹی جی سویٹی جی آج آپ تھے رہے ہیں لیکن آج آپ کے کام سے نہیں نیتا میم کے کام سے وہ ان کا فلم والا کیس ہے نا آپ کسے رہے ہیں باؤ جی کو وہ تو نہیں آئے وہ تو ایک باری میں سمجھ آتے ہیں آفیس کا کام آفیس میں آپ نے کہا تھا نا اچھا ہے جتنی جلدی سمجھا اتنی آسانی ہوگی پیسے ہی سدھانت ہے کہاں گھر یا آفیس آفیس میں ہوں گے پکا ہاں ہاں پکا ہنڈر پرسنٹ آپ کو میرا جواب لاؤ کر دو آج آپ کو یہ بوندی کا رہتہ بنانے کی کیا سو جی آپ کو پتا ہے کہ میں بلکل پسند نہیں ہیں تیرے علاوہ اور بھی لوگے دنیا مطلب مطلب شاید کسی اور کو پسند ہو کسی کے لئے بنایا آپ بھی پہیلیا بجھانے لگی ہو پھلی ہم تیار ہو جاتے ہیں آرام سے سمجھ کر جانا جی آپ رکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں اچھ یہ تو یہی ہے گار پر سویدی جی بنا ایک پرسنٹ بھروسا نہیں کر سکتے تم یہاں ہم نے کہا تھا نا اور بھی لوگے دنیا میں ہم نے بلائیا ہے اب آنے تو دے راستہ روکے کیوں کھڑا ہے ہم کسی کے راستے میں نہیں کھڑے سبح سے تمہارا انزار کر رہے ہیں بندی کا رایتہ بنایا ہے تمہارے لیے آنٹی مجھے بھی سبح سے بہت بھوک لگی ہے سبح سے کچھ نہیں کھایا رجل 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 بس یہی ایک دکت ہے سڑھیاں چڑھنے اترنے کی آنٹی تو نیچے کسی رومی شپ کیوں نہیں ہو جاتا توڑے دن کی تو بات ہے سنتا کہاں ہے آنٹی کونسا خزانہ گڑا ہے اسے کامرے میں کہیں اور نہیں رہنا ہے اسے آنٹی پوروہ کالے چلی گئی کیا؟ آج تو سبح جلدی چلی جاتی ہے اچھا ایک بات بتاؤ تم نے ہمارے گھر آنا جانا کیوں کم کر دیا جب تمہارے انکل تھے تب تو تم خو بات دی جاتی تھی اب تمہیں سپیشلی انویٹ کرنا پڑتا ہے نہیں آنٹی ایسی بات تو نہیں ہے اچھی بات ہے اگر ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہونے پہ نہیں چاہیے میں جانتی ہوں تمہاری انکل سے بہت بنتی تھی لیکن میرے لئے بھی تو تم بیٹی جیسی ہوں کبھی کبھی آ جائے کروں اچھا لگتا ہے بیٹا جب آپ کسی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتے ہیں اس کے جانے کے بات آپ آپ اپنے اکھلے پن سے کیسے لڑنے بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اچھا ہوں آپ نے مجھے بلالیا آنٹی میرا بھی بہت مندر رہ تھا آپ سے ملنے گا تھانکیو اچھا کھاؤ توسے ہی ہاں ہی 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 تمہارا سارا سامان دھون دھون کر تمہیں واپس دے دو میں نہیں چاہتی کہ تمہاری کوئی بھی آر کہیں بھی بچی یا دبی رہ جائے موسیقی 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 بیٹا کچھ پریشانی ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہے کچھ ہوا ہے کیا زیادہ سوچنے سے صحت خراب جاتی ہے کچھ ہوا ہے تو بولو آنٹی وہ ہاں بولو نا کیا بول رہی تھی کچھ نہیں آنٹی وہ کچھ نہیں آنٹی وہ کچھ نہیں کچھ تو چلتے ہی رہتے ہیں تو بس ایسی چلو بیٹھتے بات کرتے ہیں باو جی یہ راو تو اکیلا کہیں گے تو آپ اس کا پیچھے گر رہا ہوں بلکل باو جی میں تو سای کرا اس کے بیچھے ہوں میں نے سوچا آپ کو بتا دوں ایک بار میں ہی پورا اپ ڈیٹ دے دینا یہ بار بار فون کرن کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے لگے رہا ہوں سای کدھنا اچھا انوشکا جی پوچھ رہی تھی آپ کو کیا پوچھ رہی تھی کچھ نہیں بڑی خوش تھی کیا آج آپ آئے نہیں اسے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے سوی ٹی جی آپ دھیان رکھے گا اسے اس سب کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کبھی بھی نہیں ارے آپ فکر نہ کرو باؤ جی نہیں پتا چلے گا انوشکا جی تو ہی رہ ہے ہی رہ بس آپ ساپ جیسا مل گیا ان کو کوئی جو کندنی مارے بیٹھا ہے آپ زیادہ پین نہ بجاؤ اور راؤ پہ دھیان لگاؤ اچھا ماں چلتے ہیں اچھا ماں چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس لڑکے کو بھی پتا نہیں کیا ہوگیا سوچ میں نہیں آتا چل کیا رہا ہے اس کے من میں اوپر سے کچھ بتاتا بھی نہیں ہے ہاں انٹی میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے تیری بہتانی یہ نہیں ہے جس سے میں یہ رہا وہ جاں گا رہے ہیں ہائی اس کار کے بیچھے رہنا یہ نظر سے ہو جل ہو جائے یہ ایک سکنٹ روکنا یہ کہاں گز گیا رہا ہو یہ کونسی جگہ ہے یہ رہا ہو ٹھیک سے تو ہندی تو بول نہیں پاتا انگریجی نام والی جگہ میں کیا کر رہا ہے اندر جانے میں تو رسک ہو سکتا ہے راؤ نہیں دیکھنے تو بھڑڑ ہو جائے گی ہم ارے آپ بھڑڑ کر دیتے ہم آ جاتے کوئی بات نہیں اور میں سوچا کی تمہارا کیابن بھی دیکھ لوں تمہارے پاپا ابھی بھی موجود ہے بھڑڑ کر دیتے ہمارے پاپا بھڑڑ کر دیتے ہوں ہم نے اس کے ساتھ اس کو بیچ میں لاکر کئی ڈیلز کی ہے سب کو جانتے ہیں مجھے ہیرا کو اشوک کو راجیف کو کے کے کو سب کو ہم مجھے پورے شاک کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں یہ ہی سمجھ لو اب یہ مسٹر مکھائل وورا اپنا مو بہت بڑا کھول دیا بہت کمیشن مانگ رہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہے اس کو کیسے ہانڈل کرے ایک بار تو من میں خیال آیا کہ اس ڈیل کو جانے دیتے ہیں ارے نہیں سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہاں تک آگر ہم لوٹ کر تھوڑ ہی جا سکتے ہیں اب اب ایک بار ڈیل ہو جائے ہم اس کو تھوڑا اور پیسے دیں گے تو اس میں کیا حرز ہے نہیں سیدانت مارکٹ کا بھی حصول ہوتا ہے مارکٹ ریٹ ہم نہیں خراب کر سکتے باقی بزنسمند ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے تو اس مکھیل وورا سے بات کرتے ہیں بالکل نہیں آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو سیدانت اس طرح کے ڈیلنگز میں ہمیں کبھی سامنے نہیں آنا ہے اس کے لئے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے بروکر ہوتا ہے دیکھو اتنے بڑے بڑے سکیمز میں کیلیکوم سکیمز میں بانکنگ سکیمز میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بڑا آدمی کو پکڑا گیا نہیں کیونکہ وہ کوئی بروکر کو سامنے کرتے ہیں اپنے ڈیل کرنے کے لئے اس لئے دھیان رکھنا سیدان تم خود کسی سے کبھی نہیں ملو گے اگر تم نے اس ڈیل کا فیس بنے اور کوئی گڑ بڑ ہوئی تو جیل بھی تم ہی جاؤ گے تم کتنے بھی مطلبی ہو چاو سدھانت موٹی کوئی فرک نہیں بڑھتا اس لئے میں تو میں نہیں رکھوں گی پر ہاں گائتری آنٹی کو تو بتائی سکتیوں کہ تم ایک ڈیل کے لئے جیل تک جانے کے لئے تیار پھر دیکھتیوں موسیقی